السلام علیکم جائے ویلکم ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہوش باش ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم گھر پہ اورنج پیلز پاورڈر بنائیں گے اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے یہ میری سکن کے ریمیڈیز میں یوز ہوتا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں دو طرح کے پاورڈر میں ویڈیو اکینڈ میں آپ کو بتاؤں گے کہ ان کو آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے اچھا ہی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں اورنج پیلز چاہیے ان کو آپ دھوپ میں اچھی طرح سے ہشک کر لیں اتنے یہ ہشک ہونے چاہیے ان کو ہینڈ سے توڑیں تو یہ ٹوٹ جائیں اور ان میں سے ایک کڑدار آواز جب آنے شروع ہو جائیں تو یہ بالکل درائی ہو جاتے ہیں نمی بلکل بھی ان میں نہیں رہنی چاہیے ان کو آپ اچھی طرح سے پیس لیں جس میں آپ مسالہ اگرہ پیس لیں اس کو اچھی طرح سے اس کا پاورڈر فائن سا بن جائے یہ ہماری سکن کیر ریمیڈیز میں یوز ہوتا ہے بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ اس کو بنا کے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ میری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب تیریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور فینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تارے کنوں ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے پیس لیں گے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ گھر میں خود بنایا کریں چیز خود بنائی ہوتی ہے اویسلی اس کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں صاف ستھرہ بلکل نیچرل سا پاورڈر بنایا ہے بازار والے کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ کتنی گندی سی جگہ پر بنا رہے ہو یا کس طرح سے بنا رہے ہیں وہ تو آپ کوشش کیا کریں گھر پر بنائیں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے اویسلی لیکن میں آپ سے یہ ہی کہوں گے کہ آپ خود گھر پر بنایا کریں ایک تو یہ منی سیونگ بھی ہے جن چلکوں کو ہم ڈسپن میں پھینک دیتے ہیں انہی کو ڈرائی کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے چھان لینا ہے کسی بھی چھانے کی مدد سے چھان لیں بلکل فائن سا پاورڈر ہونا چاہیے یہ پروسس تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے اب جب اس کو آپ چھان لیں گے تو جو موٹا موٹا سا دردرہ سا پاورڈر رہ جائے گا نا آپ نے اس کو بھی ویسٹ نہیں کرنا اس کو بھی آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے وہ آگے ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں سارے کو آپ نے اچھی طرح سے چھان لینا اور ایک فائن سا جو ہمارے پاس پاورڈر آئے گا نا اس کو آپ نے سٹور کر لینا ہے آپ ویڈیو میں دیکھیں کتنا فائن بلکل پاورڈر ہے کوئی اس میں موٹے موٹے پارٹیکلز نہیں ہیں اور اس کا کلر کتنا خوبصورت آ رہا ہے اس طرح سے آپ چھارے کو چھان کے رکھ لیں کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھتے ہیں اور آپ اس کو لمبے ایرسے کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ خراب ہو جائے گا اگر آپ اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں گے نا چھلکوں کو تو پھر یہ آپ کا خراب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اچھی طرح سے ڈرائی نہیں کریں گے ان میں تھوڑا بہت نمی رہ جائے گی تو پھر آپ کا یہ پاورڈر خراب ہو جائے گا تو آپ کوشش شیئے کیجئے گا کہ اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں اب یہ ہمارا پاورڈر بالکل تیار ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے بعد میں تھوڑا اور بنا لیا تھا زیادہ والا جو میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تو یہ ایک باٹل میں بالکل وہ فائن سا پاورڈر ہے اور دوسری باٹل جو ہے اس میں یہ تھوڑا موٹا موٹا سا پاورڈر ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بولا تھا نا کہ آپ نے ایک موٹا والا پاورڈر جو ہوگا اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کو آپ نے سٹور کر کے رکھ لینے اس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ کس طرح سے یوز کریں گے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ٹڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ